مرشکر گائیس کیسے ہیں آپ سب سواگے تھے آپ کا ایک بار پھر سے میری ویڈیو میں تو گائیس آئی ہوپ آپ سب اپنے گھروں میں ٹھیک سے ہوں گے اس جاتے ہوئے موسم میں آپ اپنا دھیان رکھ رہے ہوں گے میں اپنا دھیان نہیں رکھ پائی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری حالت کتنی خیراب ہے میری آواز سے ہی پتا چل رہا ہے کہ مجھے کورڈ ہے فیور ہے اور کان میں انفیکشن جو ہے وہ پھر سے ہو گئی ہے اور آز میں جا رہی ہوں ڈاکٹر کے پاس پھر سے اپنا کان کا چیک اپ کروانے اور ہانو ٹھیک ہے تھوڑا ابھی تو گائیس آہ موسم تو ٹھیک ہو گیا پھر جو بارش پڑی نا اس کی ویسے بہت زیادہ ایفیکٹ پڑا ہے مطلب کی پتہ نہیں کیسی بارش اقتم سے آئی لیکن آلموس چانگ کے جو لوگ ہیں نا وہ بیمار ہیں بخار ہے ان کو کورڈ ہے لیکن تو فیور ہوتا ہے پھر عجیب سا فیور ہے پورے شریر میں جکڑنسی ہے سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے ملکہ بھاری بھاری سے لگ رہی ہے سانس مجھے تو ویسے ای ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کرونا تو نہیں ہو گیا مرکو پھر نئی کرونا نہیں ہو گیا مجھے میں نے ساری ویکسینیشن کروائیں گے کرونا کی تو ایسے جاتا سیزن ہے بولتے ہیں نا تبھی بولتے ہیں جا تو جاتا ہوا موسم خراب کرتا ہے جا آتا ہوا سیزن جو ہے نا وہ خراب کرتا ہے تو اسی لئے نا بس صبح کے شروعات ہو گئی ہے اور روٹین ورک جو ہے نا وہ شروع ہو گئے ہیں ہانوں کو بھیجا ہے سکول اور خانس خانس کے نا گلے میں بھی درد لپڑی ہونے سوکھی خانسی ہے اور گائس آپ اپنے بچوں کا دھیان جرور رکھئے کیونکہ جو جاتی ہوئی سردی ہے نا یہ اگر بندہ اس میں بیمار ہو جائے نا تو بہت مشکل ہوتا ہے آج مجھے ایک ہفتہ ہو گیا اور ایسی ہی ہے میری حالت اور گائس تو پہلے شروع کرتے ہیں آج تھوڑا سے کام سوچے ہیں وہ کام کرنے ہیں کام تو کیا سوچے ہیں مطلب ابھی جیسے سردی تھوڑی کم رہ گئی ہے تو جو زیادہ گرم کرتے ہیں وہ نہیں ڈلنگے جو زیادہ موٹی جاکٹ ہیں وہ نہیں ڈلنگے تو آج یہی سوچا ہے کہ تھوڑا جو گرم جاکٹ اور کوٹیاں ہیں اور جیسے جو گرم کرتے ہیں ان کو آج چاڑنا ہے بیٹ میں اور تھوڑے بہت جو فل باجو کپڑے ہیں وہ نکالنے ہیں تو آج بس یہی کام سوچا ہے کپڑے بگیرہ تو آج نہیں دھونے تھوڑے سے ہانو کے کپڑے ہیں وہ میں واش کرلوں گی ہم سوچ رہی ہوں کہ مشیر نہیں لگاؤں گی آج ہاں سے ہی دھونگی پہلے نا باہو کو چھوڑا ہے میں نے پار اور میرے اوپر ایک کیا گرہ ہے دہیں کھلاری تھی میں باہو کو تو دہیں گیر گئے بہت زیادہ کچھ موسم میں ایسا ہے نا کی اندر راؤ تو تھل لگ رہی ہے باہر راؤ تو دھوپ لگ رہی ہے جیسے ایسی نور کو اپنی اقزام کی دن جاد آ رہے ہیں جب بھی ہم ملک کی پڑھنے بیٹھتے تھے دھوپ میں بیٹھتے تھے تو جیسے مارچ میں نا باڑ کی اقزام ہوتے تھے تو دھوپ میں پڑھنے بیٹھتے تھے تو جب بھی یہ موسم ہوتا ہے تو مجھے اپنے سکول ورہ دن جاد آ جاتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ دکھتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ دھوپ میں بیٹھے تو گائیس ہنو یہاں سو جا تھا کیونکہ ہسمن کے فرینڈ آئے تھے تو میں نے ان کو بولا کہ اکیلے ان کو سلانا اچھا نہیں تھا تو میں نے ہنو کو بولا کہ آپ ان کے ساتھ سوچ رہو تو ہنو اور وہ یہاں سو جا تھے تو یہاں کا کام بھی کرنے والا ہے جلدی جلدی سینا جو بستر بھی آ رہا وہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا جھاڑو لگا ہے کپڑے ہاسید ہونے ہیں میں نے آس سوچریوں نہانا نہیں ہیں کیونکہ گلہ بند ہے ناک بند ہے بخار ہے تو نہانا سوچریوں نہیں نہ ہوں گے آس میں روز اس نہانے کی جو عادت ہے وہ بندے کو خراب کرتی ہے روز نہیں نہانا چاہئے میں سب کو اڈوائز کرتی ہوں خود میں روز نہ ہوتی ہوں آس میں نہیں نہ ہوں گے پہلے آپ یہ کام کریں فسٹل جل سے بیٹ کا کام کرتے ہیں تو میں نے بھینڈی کی بھیز بھی گو کے لگ دیتے ہیں یہ ہیں گھیا کی بھیز اور توری کھیرا اور یہ ساتھ میں کریلا اور یہ ہوتی ہے پیٹٹی میں نے آپ کو بتاؤں گے پیٹٹی یو چاہیے تو یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی ہے اس میں آپ رضائی بھی گرہ ہوتی ہیں تو آپ ڈال سکتے ہو اتنے بھی آپ کے پاس ہوتی ہیں اب یہ دیکھیں چھاڑوں میں رہے سے پڑا ہے آج میں نے بیڈ کھولا ہے جو میرے بیڈ میں کتنی ہوں کپڑے جو گرم کپڑے جو موسم گرمی ہے پرسو بارش پڑی تھی اور اس کے ساتھ آرن جس کو ہم اپنے پر ہاری بارشاہ میں بولتے ہیں برپ کے چھوٹے 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 ہوتے ہیں برپ کے وہ گیرے تھے تو اس کے بعد تھنڈ ہوگی ہے تو میں نے کہا کہ ابھی جو گرم کپڑے پہنے کا بھی جائے ہی رہا ہے تو میں سوچ رہا ہے تو ایک ایک دو دو سوٹ رکھوں گے ایک ایک سویٹر رکھوں گی مکی جو بھی گرم کپڑے ہیں وہ میں اٹھا دوں گی ساتھ ساتھ میں اور گرمیوں والے جو کپڑے ہیں وہ فل وجبال کپڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ میں نکال دوں گی ابھی تو بہوس ہویا ہے تو آج پانی بھی آ کے جلدی چلا گیا اور پانی بھارا میں نے جلدی جلدی سے جھاڑو ابھی آدھا لگائیں اس روم مکی تو لگا دیا اب اس روم میں نے وہ لگانے بھی لپڑا ہے تو یہ دیکھئے یہ جو ابھی جیتنی موٹی موٹی تو جیکٹ ہے نا وہ تو لگنے بارے نہیں لگیں کیونکہ ملکی تپلے متنے سوٹر لگنے کا یہ ابھی وہ ہے ٹائم ہے تو یہ یہ اپنے سوٹر تو میں نے اس پر نکالی گی اپنے یہ پر نکالی گی اپنے سوٹر لگا ہے ٹائم ہی لگتا ہے باہو کے ساتھ کچھ بھی کرنے کا موسیقی 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 اور ابھی تو نا ایک ہی ووکس کھالے کیا ہے میں نے اتنے دیر سے تو ابھی جو کپڑے میں نے تیائے کرے ہیں جو چاکٹ وغیرہ ہیں مومن کے اس کے بیچ میں ڈال کے نا ان کے اوپر جاتا کوئی پیپ پر رکھ دوں گی جاتا تو پھر کوئی کپڑا وغیرہ بشاہ دوں گے چلنے وغیرہ جیسے جو باہر کی جو ڈسٹ ہوتی ہیں وہ کپڑوں کو خراب نہیں کرے گی تو یہ لے جی ہو گیا میرا سارا کام مجھے لگ رہا ہے باہو اٹھ گیا ہے جی ہاں باہو اٹھ گیا ہے اور ابھی تو میرا سارا کام کر بیٹھی میں سوچا تھا جلدی جلدی سے سارا کام کرلوں گی اس سے اٹھنے کے پہلے ہی تو یہ تو اٹھ گئے ہیں تو ابھی شاید اس کو باہر چھوڑ کے آؤں یا کیا کروں ابھی دیکھتی ہوں میں اس کو لے کے تو کام نہیں کر سکتی میں یہ بھینڈی کے بیٹھ اور یہ ہے مکس بیٹھ کے بیٹھ جیسے کی گریہ تو رہی ہوگی اور ڈانی ہوگی کھیرہ اور یہ بیٹھ میں لگاؤں گی یہاں پہ یہ اولی کیاری پہ لگاؤں گی میں بھینڈی کے بیٹھ اس سے جو کیاری بناوں گی وہاں پہ لگاؤں گی میں یہ باقی سب سے آنا ان کے بیٹھ تو سب سے پہلے میں بھی ہندی کے بیٹھ لگاؤں گی یہ میں نے رات کو بھگھو کے لگ دیئے تھے یہاں پہ یہ میں نے رات کو بھگھو کے لگ دیئے تھے تو ابھی میں نے تھوڑی سی کیاری باقی ہے بنانے کو اس کو بنا لیتی ہوں تو کپڑے میں نے سیٹ کر دیئے تھے اس کے بعد میں نے کھانا کھایا دو ڈھائی بچ کے تھے پھر باہو کو پار چھوڑ آئی تھی اس کو لے کے آئی تو ابھی میں نے توچہ بیٹھ ڈالے ہیں وہ بھی میں لگا دوں گی کیونکہ بھگونے ڈالے تھے میں نے وہ تو ابھی آس کئی نا خود ہی چلانے پڑ رہے ہیں کیونکہ وہ آنکل جو بھی نہیں آئے تو میں نے سوچا کیوں کام جو ہے نا کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا تو آج میں نے خود ہی کئی سے نا یہ ساری مٹیوں کھاڑ کے اس کو برابر کرا اور پھر میں نے لگائے بھنڈی اور جو بیس میں نے بھگو کے رکھے تھے باقی وہ یہ مٹی نا تھوڑی پتھریلی جگہ ہے یہاں کی کنکڑ بغیرہ بہت ہیں یہاں پہ تو وہ کچھ بھی وہ اگنے نہیں دیں گے تو میں نے سوچا ہے پہلے جو پتھر بغیرہ ہے نا ان کو میں لگا کے سائیڈ میں کر دیتی اور یہ چھوٹی سی کدال سے اس کو بھی برابر کرا ساری کیاری میں نے اچھے سے بنائی پانی میں نے صبح دیا تھا اس کیاری میں تو خود ہی میں نے سارا کام کیا تو اب یہ بھنڈی کے بیچوں ہیں نا وہ میں ایک ایک کر کے تھوڑے سپیس دیکھیں میں سارے بیس لگا دوں گی یہ میں کام اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ بہت سویا ہے وہ آتے ہی سو گیا تھا اس کو بھوک بھی لگی تھی تو اس کو کھانا کھلا ہے پھر وہ سو گیا تو میں نے سوچا بھی وہ سویا ہے تو میں نے اس کے سونے کا پھر سے بھی فائدہ لوں تو پھر میں نے اپنے یہ ساری کیاری بنائی اور بہت اچھے سے بھی کیاری بنائی میں نے بیس لگائے بہت سارے موسیقا موسیقا ہمیں تو میں نے کیاری کی چار طرف ہیوں ہے نا وہ لکڑیاں لگوا دی تھی اور پتریں خود دی ہی میں نے اور ہنو نے جیسے میں نے کچھ لگا دی تھی اور گائیس میری کیاری اتنی اچھی بنی تھی نا ابھی جب بھنڈی نکلے گی نا جب باقی بیس نکلیں گے تو میں آپ کو جرور بتاؤں گی کی کیسے میں نے کھیتی کری ہے کہ سارے کام نہ آنے چاہیے ملوکہ ہمیں کرنے چاہیے ہر کام ہمیں کرنا چاہیے تو گائیس سارے بیس میں نے لگا دی ہے باہو کے سورے سورے سارا کام ہوتا ہے میری جو چک سبجک سکتے ہیں کتنی ریڈ ریڈ ہوگی ہیں میں سلٹر لگائی تھی میں نے وہ بھی کھول دی کیونکہ گرمی جو تھی نا وہ بہت تھی ملوکہ کام کرو نا اب تو ایسے بھی گرمی جو ہے نا وہ لگ پڑتی ہے سانس بھی کڑ گی مجھے تو فائللی جو ہے نا ابھی بیز نا دی ہیں سارے ابھی تھوڑی جو ہیں نا جب بیزوں میں نے پانی نہیں تھی اس ورمہ بھی نہیں دیا اور بیز جو تھے وہ بھی بھی گھو کے رکھتے تھے تو اس لئے میں نے وہاں پہ بیزوں میں پانی نہیں دیا ابھی جب تک ان میں نمی اگر جانا پانی دوں گی نا تو یہ ساری بیز جو نا وہ سرگ جائیں گے تو ابھی ایک دن رکھے ہی میں پانی دیں کیونکہ کل میں نے سارا جو جمین ہے نا پانی سے اچھی طرح اس کو بھی ہویا تھا تو ابھی فائنلی شام کے پانچ بشکیں ہیں ہانو نہیں آیا آز ہانو چلا گیا ہے مامو گھر اور باہو سو گیا ہے تو آز میں نے خوب فائدہ اٹھا لیا کیونکہ جب بچے گھر ہوتے ہیں نا آپ کو پتا ہے بچوں کے ساتھ نا کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور ابھی نا ہاتھ بغیرہ میرے دھونے والے ہیں ابھی اور ابھی میں بس ایسے نا کیونکہ فیور بھی تھا ایک دو دن سے اور ویسے بھی میری آواز سے ہی لگ رہا ہوگا کہ تھوڑی موٹی موٹی سے لگ رہی کیونکہ کورڈ ہے اس کی وجہ سے آواز بھاری ہے اور سر میں بھی درد ہو رہی ہے ابھی تو کیونکہ بیز جو ٹھینہ میں نے بھگو دیا تھے اگر میں ان کو نہیں لگاتی تو وہیں پہ اس کے کٹوری میں ہی اس نے انہوں نے اگانا تھا ابھی اگ جب میں بھی اگر آپ کو جو جروع ہوں گی ہے میں نے لگا یہ ہے ہمیں بھینڈی کے بیز اور گھیہ تو اوری کھیرہ کریلے کے بھی لگایا تو بہت شہر ہے ابھی دیکھتے ہیں کیا مناتا ہے پہلے پانی پیوں گی پانی پینے گا چائے پینے گا چاہی پینے گا چھوڑا ہمیں چکس دیکھ سکتے ہیں چار چکس میری ذاتے دھوٹیں گے دھوپ میں تو بیسے بھی گرمیاں آئیں گے تو بس یہی رہے گا دھوپ میں جراسی بھی نکلوں گی نا میں تو بس ٹھیک سرے دھوٹیں گے تو پہلے ہاتھ دھو لیتی ہے اس کے بعد چائے پینے گے میں آئی ہوں جیس چائے بنا کے باہر آئی ابھی پی بھی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ چار پائی کے اوپری رکھی اور باہو چی بھی اٹھ گئے ہیں سوچئے باہو کتنی دیر سویا ہوگا صرف ایک بیسے شوڑی 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 نیچے نہیں آنا نو دون تکرائے باہو کون ہو نہیں وہ دیکھئے باہو بہو دیکھئے شوڑی 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 خریفی کا ایزیٹیٹ ہو رہا ہے بس ایسے ہی نا اس کے نین جو بہت کچھی ہے بس چائے پینے ہی اس کے ساتھ بڑی مشکل لوگ ایک ٹاسک ہے اپنے آپ میں مل سکتے ہو کیونکہ یہ نا ہاتھ پر مارتا ہے تو چاہی پینا بھی مشکل ہو جاتا ہے باہو آپ گندے بچے ہوگے میں سوچ رہی کہ اس کیلئے نا مون کی ہچری بڑھا دوں کی آج ایسے ہی چلا گیا دیا روٹ پر گینا دیا تھا اس کو کھانا نہیں دیا چاول اپنے آج میں بیٹھے کام کری تھی نا تو آج میں نے بھی دو دھائی بچ گیا تھے میں نے کھانا کھاتے ہوئے تو پھر اس کو بھی تھوڑے سے چاول کھڑھایا تھا میں نے تو سبجی میں سوڑی سی میرچی ہوگی تھی تو اس نے کھائے نہیں تو پھر فروٹ دیا تھا اس کو میں نے اور یہ دیکھی ہے ابھی نا یہ دیکھی یہ چاہی ہے نا چاہی کی طرف دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بچوں کو سمبھنا بہت مشکل کا کام ہوتا ہے آسانی کا کام نہیں ہوتا بچوں کو سمبھنا تو گئیس میں پہلے اس کو دیکھ لیتی ہوں نا پھر چاہی پیتی ہوں پہلے اس کو واقع میں ڈال کے پھر میں چاہی پیتی ہوں شام کا ٹائم تھا تو میں نے بولا ابھی باہو کی پاپا اس کو سمبھا رہے تھے تو جلی جلی سے جو ہنو کی ڈرس تھی نا وہ بھی میں پرس کر کے رکھ لیتی ہوں اس نے سکول بھی جانا ہے صبح تو میں ابھی پرس کر لیتی ہوں گائیس یہی تھی میری ویڈیو تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو میں میرتے ہوں آپ کو بنید next vlog میں تفتے کے لیے بائی بائی تکیر